ایک کام جو ہے وہ صدقہ بھی ہے یعنی صدقہ بھی جو ہے وہ فقراء کو دیں عام دنوں میں بھی ہمیں صدقہ دینے کیلئے ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صدقہ دیں ماہ رمضان میں جہاں پر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت جو ہے وہ ایک قرآن کے برابر اسی طرح صدقہ بھی جو آپ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں وہ ایک صدقہ یا آپ کا ایک یورو یا ایک جو بھی کرنسی ہے یا جو بھی آپ دیتے وہ اس مہینے میں کئی برابر کا ثواب جو ہے وہ ملتا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ صدقہ دیں صدقے کے لئے بہرحال کہ ہم صدقہ نکالنا چاہیے اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں اپنے گھر کی سلامتی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو صدقہ ہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ ہے کہ ہم پہلے امام کی سلامتی کا نکالیں اس کے بعد پھر اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں صدقہ دینا کس کو چاہیے فقراء مسکین جو اس کی شورٹ ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سال کا اپنا پورا اینول جو اس کا ایکسپنس ہے اس کو وہ بیر نہ کر پاتا ہو وہ اس ڈیفنیشن میں آتا ہے وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو بہت سارے لوگ بولتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں یہ باپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں ڈھونڈیں اور اگر آپ کو یہاں نہیں ملتا تو آپ کسی اور جو بھی آپ کے نیبر کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی غریب لوگ رہتے ہیں آپ اس تک صدقہ پہنچائیں آیات روایات بہت زیادہ صدقے کو دینے پر کہتی ہیں صدقہ روایات کی روشنی میں جب ہم دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے روایات بہت ساری ہیں اسی سلسلے میں روایت مولا بالخانیز سے ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارس کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے بھار وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے گویا کہ وہ سو رہے تھے اللہ کے تو اس نے سوائل نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی میرے جو والد تھے امام باقی علیہ السلام وہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے پھر دوبارہ اسے دیتے تھے کہتے تھے کیوں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے چوم کر اس کو دوں یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیشکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا جو تمہارے اپنے پاس ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا تو جو چیزیں باقی رہ جائے اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے وہ مہینہ ہے بھی ایسا ہے کہ آپ کہیں افطاری کروائیں کہیں جو وریب لوگ ہیں ان کو گھر کا راشن دیں یہ مہینہ ہمیں یہ سیکریفائز دے رہا ہے کہ میں ساگہ طور پر آپ کا اپنا جسرخان جو ہے اس پہ آٹھ نو دس چیزیں کھانے کی ہیں وہ سکتا ہے کسی کے جسرخان پہ ایک چیز بھی نہ ہو کھانے کی تو یہ مہینہ ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے کہ جب آپ بوک اور پیاس پہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پر اپنے جسرخان کو بھی ڈسٹیبیوٹ کریں لوگوں کے ساتھ اور فرق نہیں بڑھتا کہ اگر انسان کے اپنے جسرخان سے چیزیں کم ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر ہے کہ ہم کسی اور کے جسرخان کو کھانے کی ٹیبل کو رونک دے تو یہ ایک مہینہ ہی ایسا ہے کہ انسان محبتیں بانٹے چیزیں بانٹے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب انسان خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پروردگار اسے ہر ایک چیز کے بدلے میں کئی حسنات عطا کرتا ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کیا تو امام نے کہا کہ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں حتی صدقہ موت کو بھی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے جو بہرحال موت اس کے لیے ایک ٹائم پر دو طرح کی بہرحال تقدیریں لکھی ہوئی ہیں ایک طرح پر جاؤس کی ہو تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں انسان جب سفر پر نکلے تو انسان صدقہ دے کر نکلے کئی واقعات ہیں کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں جس سے انسان صدقہ دیا اور جاتے وقت اسے دیر ہو گئی ٹرافک میں یا جاتے جاتے لیکن جب وہ وہاں سے گزرا تو پتہ چلا وہاں حادثہ ہو چکا تھا خوب یہ ہو سکتا ہے آپ اور میں توجہ نہیں کرتے ہماری زندگی میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ہم ان پر توجہ نہیں کرتے کہ ہم کس وجہ سے بعض اوقات بچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں بچہ گرتا ہے بڑی بلندی سے گرے گا لیکن آپ دیکھیں اسے چھوٹ نہیں لگتی بچ جاتا ہے یقیناً آپ نے اس کا صدقہ دیا ہوتا ہے یقیناً آپ نے بعض اوقات اس کے لئے کوئی کام ایسا کی ہوتا ہے کیونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ہوا جب تک حادثہ ہوتا نہیں ہے ہم بچتے رہتے ہیں اور حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ یا آپ یہاں سے نیچے اتر رہے ہوں آپ کا پاؤں ٹرن ہو جائے اور آپ گر جائیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پاؤں مڑ بھی سکتا تھا لیکن آپ کتنے عرصے سے آ جا رہے ہیں آپ کا کبھی پاؤں ٹرنی نہیں ہوا تو آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تو خدا ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے اس لئے تاقیبات نماز صبح میں جو سو دفعہ اسالل آفیہ کہ پربردگار میں تجھ سے آفیت طلب کرتا ہوں سو دفعہ انسان پڑے ہمارے استاد کہتے ہیں ہاتھ اللہ تعریقی سو دفعہ کیوں ہیں وہ ایک دفعہ پڑھ لے آدمی دو دفعہ پڑھ لے آدمی تو کہتے ہیں میں نے تفقر کیا فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ پورے دن میں اتنی آفتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے سو دفعہ بھی کم ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مثلا آفتیں کون تھی ہیں ہم تو اصل میں جب آفت آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا لیکن جب تک بچ رہے ہیں آفتوں سے تو ہمیں محسوس نہیں ہیں اس لیے انسان جو ہے وہ یہ آفیت طلب کرے صبح اور صدقہ نکالنے سے ویسے بھی انسان کے جو ہے وہ چہرے سے صبح نور نکلتا ہے اگر انسان صبح صبح صدقہ نکال دے اور صدقہ صرف پیسہ نہیں ہے صدقہ جو ہے وہ مومن کو دیکھ کر مسکرہ بھی دینا صدقہ ہے خب آپ جب مسکرہیں خب یہ بھی ایک صدقہ ہے مومن کے لیے آپ جو ہے وہ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے ابھی کوئی آپ کے پاس آئے اور کوئی مشورہ مانگ رہا ہو آپ نے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے یا مثلا میں نہیں روایات جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت بیجو حتیٰ ایک خجور دے دو اسے روایات ہیں کہ ایک سائل کو رد نہیں کرو سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل آپ کے پاس پیسے کے لیے آیا ہو سائل آپ کے پاس ایک ہیلپ کے لیے آیا ہو ایک مشورہ کے لیے آیا یا ہو سکتا ہے آپ کے ایک کال سے اس کا کوئی کام ہو جائے آپ کے ایک کنیکشن سے اس کا کام ہو جائے خب یہ بھی جو ہے وہ مومن کے لیے صدقات ہیں آپ کو یہ دینے چاہیے تو یہ ایک بہت وسیع ٹوپک ہے بعض وقت ہم اس کو اتنا ڈیٹیل سے اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں مگر روایات اس کے اوپر بہت ہیں بعض روایات ہیں کہ انسان صدقہ دیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے لینے والا اوپر سے رہے کیونکہ صدقہ خدا وند مطال کی طرف جا رہا ہے اور خدا کا ہاتھ اوپر ہے نیچے ہو اور آپ جب دیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں یعنی آپ ابھی سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دیا کریں تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو انہیں عادت ہو دینے کی اگر آپ بھی بچا کے رکھیں گے تو یہ خود ساری زندگی بچا کے رکھیں گے اور بچتا بچتا کچھ بھی نہیں ہے کیا بچتا ہے انسان کے پاس بچا تو کیا ہے بقول شاعر کے کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا غریب لوگوں کا تو کچھ بچتا تھوڑی ہے بچتا اگر آپ نے بچایا بھی تو کیا بچایا اصل تو وہ معنویت ہے وہ سپرچولٹی ہے کہ جو آپ یہاں جمع کریں گے اور وہاں کیش کریں گے تو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک نوٹ دیں خدا کی بارگاہ میں خدا خود کہتا ہے میرے سے معاملہ کرو میرے سے معاملات کرو قرض الحسنہ جو ہے وہ خدا سے معاملہ ہے اگر کوئی قرض مانگتا ہے جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ قرض جو ہے وہ اصل خدا سے معاملہ ہے اور جب خدا کی راہ میں آپ دیتے ہیں چیارٹی اور وہ ایک کے کئی گناہ آپ کو پلٹتا ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنی زندگی کے اندر آپ ٹرائل کر کے دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے کسی کو ہزار دیا ہو تو انشاءاللہ وہ ستر گناہ پلٹے گا آپ کی طرف اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی انویسمنٹ ہے جو اچھا ایک نومسٹ ہے وہ خدا سے معاملات کو صحیح کرتا ہے نا کہ دنیا کے معاملات کو سلوات بیج دیں محمد والے محمد خب یہ ویسے بھی فائننسل جو سیچوئشنز ہیں اگر ہم صحیح طرح جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے اگر ہم اس طرح دیں تو کبھی بھی پیسہ کئی ایک جگہ جمع نہیں ہوگا پیسہ ہمیشن ڈسٹریبیوٹ رہے گا اور سوسائیٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی دیکھیں یہ ایک پریکٹس ہے اس کی ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے کیونکہ جب آخری زمانہ امام کی حکومت ہوگی تو وہاں پر ایکنومکس بڑی بیلنسد ہے وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ ایک بہت امیر آدمی ہے ایک بہت غریب آدمی ایسا نہیں ہوگا بیلنس ہے تو ابھی سے ہم کیا اپنی کمیونٹی کو بیلنس کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بھی اوپر لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے کیا ہم دوسرے کو ہلپ کر کے اس کو اپگریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے خب یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آج ہمیں ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں اس کام کو پریکٹس نہیں کر سکتے تو کل ہم امام کی حکومت میں کیا کرے گے اگر آپ کو ایکنومکس بنا دیا جائے آپ کو کوئی ڈیوٹی دی جائے آپ کو کیوں مینیجر بنایا جائے تو آپ کیا کریں گے کیا میں اس چیز کو ڈیسٹیبیوٹ کرتا ہوں یا ہم سب زیادہ پروفٹ آ گیا تو کیا میں اپنے سب آڈینیٹس میں اپنے کام کرنے والوں میں اس چیز کو ڈیسٹیبیوٹ کرتا ہوں خب یہ بہت مشکل ہے بعض وقت انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے اصل میں جب وہ اپنا مال سمجھتا ہے تو پھر دینا مشکل ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ خدا کا مال ہے تو اپنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے کو خوش ہو رہا ہے تو اصل میں مال خدا کا ہے جب آپ اس کو اس طرح سوچیں گے تو آپ کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے آپ ہمیشہ غنی رہیں گے کیوں کیونکہ اصل غنی بروردگار ہے انتم الفقراء اللہ بروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب مہتاج ہو کس کی طرف اللہ کی طرف انتم الفقراء جب ہم سب ہی مہتاج ہیں ہم جتنا بھی جمع کر لیں آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے دولتیں جمع کی کتنے لوگوں نے کہ ہم مریں گے نہیں ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لیکن کہاں گیا سب سب ایک سانس کے مہتاج ہے یہاں سانس بند ہوئی چینل آف بس نیکس جو ہے وہ کہیں اور سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب مختار ہیں اصل میں تو اپنی زبان کا اختیار نہیں ہے میرے پر کچھ بھی نہیں ہے علامت اب تباہی آخری وقت میں بھولنا شروع ہو گیا حافظہ ویک ہو گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس سے انسان پتہ چلتا ہے انسان کتنا ضعیف ہے اصل میں لیکن انسان اپنے ضعاف کی طرف اپنی اپنی کمزوریوں کی طرف جو اس کے اندر ہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ پہلی چیز ہے قرآن کفی جگہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مال سے انفاق کرو پھر اپنے اولاد پھر اپنی جان لیکن اگر آج مال ہی نہیں نکل رہا تو کل آپ اولاد کہاں سے نکالیں کل آپ جان کیسے دیں گے جان تو سب سے پیاری ہے ویسے بھی انسان تو یہ پریکٹس ہے کہ انسان پریکٹس کرے یہ ساری باتیں دیکھیں کہ درس میں سننے کی نہیں ہے یہ میں نے درس پڑھا آپ نے درس ہونا آواز ہی مزا آیا چلے گا نہیں اس کو پریکٹیکل کرے اپنی زندگی میں جب تک ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے وہ سوسائٹی جس کا امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوگی اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے خود کا مجھے کرنا ہے میں اس کے لیے وہ نہیں مولانا اس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ نہیں دیتا آپ اس کو چھوڑتے آپ کتنا دیتے آپ کا عاملات کرے اجزان محترم مولا کائنات نماز پڑھ رہی ہیں رکو کی حالت میں ہیں سائل آیا امام نے جو ہے وہ صدقہ وہ زکاة خیرات دی امام نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ اسے اپنی انگوٹھی دے دی ہم تو سلی کے ماننے والے ہیں کہ جو نماز کی حالت میں زکاة دے دیتا ہے جو اس کے پاس ہے تو اور اپنا سب کچھ دے دیا اہلِ بیت نے کتنے مانگنے والا ہے سائل آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس درود بیتے محمد وآلہ اللہ صلی اللہ عمد وآلہ امام نے اس کو گھر میں دیوار کے پیچھے سے دیا سامنے نہیں آئے امام کچھا کیوں کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوں یعنی ایسے دے رہے ہیں امام شخص آتا ہے کہتا ہے یہ بہت روایات ہیں ایسے ایمہ کے ساتھ لوگ آئے اور ایمہ نے بانٹا لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا نہیں کم ہوتا وہ مشہور واقعہ کہ ایک سائل آتا ہے مسجد نبوی میں اور رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے مجھے لباس چاہیے اور مجھے اپنے راستے کے لیے ساما چاہیے میں مسافر ہوں مجھے یہ تو تین چیزیں چاہیے حصول خدا نے کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا وہاں جا کر اس نے وہ ہی کہا بی بی ایک کپڑا لے کر آئی ایک چادر لے کر آئی تو جب اس کو دیا اس نے کہا اس سے میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے پھر بی بی دوبارہ گئی بی بی ایک گلوبن جو ایک ہار سا تھا ایک زیور سا تھا بی بی نے وہ اس کو دیا وہ لے کر دوبارہ مسجد آیا مسجد آیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے دیا ہے ہے کوئی اس کو جو یہ لے لے اور تو حضرت اب مار نے کہا رسول خدا سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار خرید لوں کہاں ہاں اس نے بولا کتنے کا بیچو کہاں میری یہ ضرورت ہے مجھے کھانا مل دا ہے لباس مل دا ہے ہونا ٹھیک ہے اس سے وہ لیا اور اس کی جو ضرورت تھی اسے دے دیا پھر وہ ہار انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں بھیجا کہا اور کہا کہ جاؤ غلام کو کہ تمہیں بھی میں نے رسول کی خدمت میں دیا وہ لے جا کر ہار اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہے انہوں نے واپس اس کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا وہ گیا اور وہ ہار جو ہے وہ واپس ان کو دیا اور کہا کہ مجھے بھی کہا آپ کو آزاد کیا غلام کو غلام کیا کہتا ہے کتنا پر برکت ہار تھا جس نے ایک مسافر کو کھانا کھلایا لباس پینایا اس کو سفر کا سامہ دیا ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا یا ایلی یا ایلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ حمد یا ایلی یعنی کیا یعنی جب آپ خدا کی راہ میں دے رہے ہیں تو کم نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ ہے اور یہ تو ظاہر ہے جو اس کی برکتیں ہوں گی جو اس کی برکت ہوتی ہے اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے بہرحال ہم تھوڑا اس طرف متوجہ ہوں عزیزان محترم سنجیدہ نے اپنی زندگی میں چیزوں کو کہ ہم کیا دے رہے ہیں خدا کی بارکہ اور کہاں دے رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یعنی واقعاً صحیح آدمی کو ڈھوننا صحیح جگہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے پہلا انسان کا دائرہ اس کے قریب لوگ ہیں اس کے بعد یعنی انسان باغ اوقات مسجد میں چندہ دے رہا ہوتا ہے مسجد میں دے رہا ہے سب بن رہا ہے لیکن اس کا اپنا کوئی رشتدار بوکھا ہے اس کا اپنا رشتدار پریشان ہے اس کے اپنے شاید بہن بھائی مشکل میں ہو لیکن وہ مسجد میں دے رہا ہے نہیں فی سبیل اللہ پانچویں لیئر ہے جزان محترمہ دینے کے لیے پہلی لیئر آپ کا اپنا اقربہ فیملی ہے اس کے بعد پھر مسکین ہے پھر آپ کے لوگ ہیں الگ الگ پھر فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ ہے آپ دیں اچھا دیں لیکن آپ اپنے اطراف میں بھی لوگوں کو دیکھیں مجھے بہت مشہور جملہ ہے نا کہ مزاروں پہ چادریں انسان چڑھا رہا ہے مگر شہر کے لوگ جو ہے وہ بے لباس کھوم رہے تو انسان جو ہے وہ یہ توجہ کرے کہ کہاں ایک ضرورت ہے بعض اوقات دیکھیں ضرورت ہیں مختلف ہیں ہر کمیونٹی کی ہر سوسائٹی کی ایک الگ ضرورت ہے شاید ہم اس طرف توجہ دیں بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینس دوسری چیزیں صدقہ خیرات جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم کسی غلیب کی مان بہت بہت سارے اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ بہت وسی ہے آپ کس چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کون سی چیز میں آنے والی جنریشن کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے آپ نے کیا انویسٹ کیا ہے کتنا جمع کیا اپنے لیے